کورونا سے پاکستان میں دو جانیں چلی گئیں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکیشن کے لیے بیل کو کھٹیجئے کورونا سے پاکستان میں دو جانیں چلی گئی ہیں دونوں افراد کا تعلق خیبر پختنخواہ سے ہے کورونا وائرس سے پاکستان میں دو افراد کی جانیں چلی گئی ہیں دونوں واقعات خیبر پختنخواہ میں پیش آئے جن کی صوبہ حکومت نے تصدیق کر دی ہے وزیر صحت خیبر پکتنخواہ تیمور خان جھگڑا نے بتایا ہے کہ پہلی حلاقت مردان اور دوسری پشاور میں ہوئی جس پر افسوس ہے ڈی جی صحت خیبر پکتنخواہ تاہیر ندیم اور مردان میڈیکل کامپلیکس کے ایم ایس ڈاکٹر جعوید اقبال نے کورونا وائرس سے متاثر شخص کی وفا سے متعلق کہا کہ مریض کا تعلق منگا سے تھا جس کی عمر پچاس سال ہے اور وہ ایک ہفتہ قبل سعودی عرب سے مردان آیا تھا انہوں نے نکال کے مریض کے ٹیسٹ کے لیے نمونی گزشتہ روز لیے گئے تھے جبکہ نتیجہ بودھ کو معصول ہوا ان کا کہنا تھا کہ مریض کی حالت تشویشناک تھی اور اسے مردان میڈیکل کامپلیکس میں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا جس کے بعد پشاور لیڈی ریڈک اسپتال کے ترجمان کے مطابق ہنگو کا رہائشی 36 سالہ محمد فتح کو گزشتہ رات تشویشناک حالت میں اسپتال لائے گیا جہاں مریض کی کورونا وائرس کی ریپورٹ مصبت آئی تھی ترجمان میں بتایا ہے کہ جانبہاک شہری عبدالفتح چند روز قبل دبائی سے وطن واپس آیا تھا بودھی کے روز گلگت بلتستان میں کورونا وائرس سے متاثر 90 سالہ مریض کی ہلاکت کے خبریں سامنے آئی تھی تاہم وزیر اعاصم عمران خان کے معاملے خصوصی برائے سے ڈاکٹر زفر مرزا نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اب تو کورونا وائرس سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی کورونا سے پاکستان میں دو جانے چلی گئی ہیں دونوں افراد کا تعلق خیبر پکتنخواہ سے بتایا گیا ہے خبر کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ باکس سے آگاہ کیجئے گا